بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سپائسی وے کچن آج کی جو میری ریسپی ہے وہ ہے سوجی کی کھیر سوجی کی کھیر بنانے سے پہلے اس کی انگریڈنٹس بتانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور جنہوں نے میرے یوٹیوب چینل سپائسی وے کچن کو سبسکرائب کیا اور ان کا تھنکیو جو نیو ویورز ہیں پیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو آئے ہم اب انگریڈنٹس کی طرف آتے ہیں سوجی کی کھیر بنانے کے لیے جو چیزیں مجھے درکار ہیں وہ ہیں ایک لیٹر دودھ ہے فور ٹیبل سپون سوجی ہے سیمولوینا ہے یا راوہ ہے فور ٹیبل سپون یہ میں نے بلائی لی ہے کوئی سی بھی آپ لے لیں ملک پیک لے لیں یہ مجرنگ کپ ہے جو ہاف کپ میں نے شگر کا لیا ہے فور ٹیبل سپون ماوہ ہے یا کھویا ہے اس کی ریسپی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے یوٹیوب سپائسی وے کچن کو تو اس میں آپ کو اس کی ریسپی مل جائے گی ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر الائچی پاورڈر لیا ہے ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر کنڈینس ملک ہے اور یہ بادام ہے اور اس کے اندر کشمش ہے اور اس کے اندر پستہ ہے یہ تقریباً ون ون ٹیبل سپون ہے اور یہ بادام اور پستہ ہے یہ گارنشنگ کے لیے تو آئیں ہم اپنی مزیدار سی سوجی کی کھیر کو شروع کریں یہ میں اس کے اندر ایک لیٹر دور ڈالنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم بوائل آنے کا ویٹ کرتے ہیں اس کو بوائل آتا ہے تو پھر اس کے اندر ہم شگر اور سوجی کو مکس کریں گے اب یہ جو میں نے ایک لیٹر دودھ رکھا تھا اس کو بوائل آ گیا ہے اب میں اس کے اندر ہاف کپ شگر ایٹ کروں گی اب دو منٹ کے لیے دو سیکنڈ کے لیے بلکہ اس کو تھوڑا سا ہلا لے دیں تاکہ شگر اس کے اندر مکس ہو جائے اور اب شگر کی آواز نہیں آرہی ہے شگر اس کے اندر مکس ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر یہ جو سوجی ہے سیمولینہ ہے یا راوہ ہے اس کو ہم اٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی میں لائچی پاورڈر ڈال دوں گی لائچی پاورڈر میں ہمیشہ سے فریش اس کو پیستی ہوں اس کے دانیں نکال کے تو اس کو پھر اس کو میں گرائنڈ کر لیتی ہوں کیونکہ فریش کی زیادہ اچھی خوشبو ہوتی ہے اب فریش کا استعمال کیا کیجئے اس کے بعد یہ جو میں نے بلائی رکھی ہوئی ہے یہ میرے پاس جو بلائی ہے یہ جیسے پاکستان میں ملک پیک بلائی ہے ویسی اگر آپ کے پاس گھر کی ہے تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں فریش ساتھ ساتھ آپ نے چمچ کو ایسے ہلاتے رہنے تاکہ سوجی جو ہم نے ڈالی ہے وہ اس کے اندر نیچے بیٹھ نہ جائے یہ آگیا کنڈینس ملک اگر میٹھا کام کھاتی ہیں تو آپ شکر کو ہاف کب ڈالے ہیں ہاف سے ہاف ڈال دیجئے اور کنڈینس ملک ڈال دیجئے اگر آپ کو جو میں نے میرمنٹ بتائیے اسے میٹھا بلکل ٹھیک ہوگا اس کے بعد یہ کھویا ہے جو میں نے گھر میں تیار کیا ہوا ہے جس کی ریسپی آپ کو میرے یوٹیوب چینل سپائسی وے کچن کو اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کو اس کی فریش ملک ماوا یا کھویا اور ڈرائی ملک سے جو خوشک دودھ سے میں بنایا تھا وہ دونوں کی ریسپی آپ کو مل جائے گی اور اب ہم اس کو چمچ کو ایسے ایسے کر کے آپ پھلاتے رہیں سوجی پھولے گی تو کھیر گاڑی ہونے شروع ہو جائے گی آنچ میں نے بالکل میڈیم رکھی بھی ہے جب یہ ایک لیٹر سے تھوڑا سا دودھ کم ہوگا تو اس کے اندر ہم بادام اور پستے ایٹ کر دیں گے جو میں نے الگ سے رکھے میں بادام ہے پستہ ہے اور کشمش ہے اور تھوڑا سے بادام اور پستہ جو ہے وہ میں نے گارنشنگ کے لیے رکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اب آپ کو اس سے محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنا گاڑا ہو گیا کیونکہ سوجی پھول گئی ہے تو دودھ میں اس کو میں نے ڈالا ہے تو اب یہ دیکھیں یہ کتنا گاڑا سا گاڑی سے کھیر ہونے شروع گیا اب میں نے اس کے اندر یہ میں نے بادام اور اس کے اندر پستہ ہے اور کشمش ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیے یہ دیکھیں یہ اب اس کا اور خوشبو اتنی بہترین آنی شروع ہو گئی ہے اس کی لائچی بھی اس کے اندر پک گئی ہے بادام بستوں کی بھی اور یہ اتنا اچھا یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ گاڑا بھی ہونا شروع ہو گیا اس میں یہ میرے پاس کیوڑا ہے تو یہ آپشنل ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے اس کی خوشبو تو آپ اس کو ڈال دیں میں اس کے اندر تقریبا وان ٹی سپون ڈالنے لگا اور یہ میں نے میڈیا مانچ پہ اس کو رکھا ہوئے اور یہ صرف اب اس کو پانچ منٹ اور ہم میڈیا مانچ پہ رکھیں گے دوڑھ تھوڑا سا اور گاڑا ہو جائے کیونکہ اس کے اندر میں نے کریم بھی ڈالی ہوئی ہے اس کے اندر میں نے کھویا بھی ڈالا ہوئے تو یہ دوڑھ کافی حد تر گاڑا ہو گئے اس کو پانچ منٹ ہم میڈیا مانچ پہ بناتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا اور گاڑا ہو جائے پھر ہم اس کو ڈش میں ڈال دیتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے اس کو پانچ منٹ اور پکایا ہے اور اس کے آپ کو یہ بابلز جو نظر آ رہے ہیں اس سے اسے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ کافی حد تک گاڑا ہو گئے اور میں آپ کو اس کے ساتھ دکھان دوں یہ دیکھیں یہ اس طرح کا یہ اب ہم اس کو اس کی جو آنچ ہے ہم اس کو بند کر دیں گے کیونکہ اب یہ جب تھنڈا ہوگا تو یہ مزید گاڑا ہو جائے گا تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ڈش میں ڈال دیتے ہیں پھر آپ کو دکھانے ہیں یہ ایک کھیر ہماری یہ جو ہم نے سیملینہ کھیر بنائی ہے یا سوجی کی جو کھیر بنائی ہے وہ بالکل تیار ہے اب ہم اس کو ڈش میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنی گاڑی ہونی چاہیے یہ تھنڈی ہو کے مزید گاڑی ہو جائے گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بلکل ڈیفرنسی کھیر ہے اس کے اندر میں نے جو کھویا استعمال کیا ہے آپ کو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں لندن میں کھویا بہت مشکل سے ملتا ہے اور عام طور پر اور بہت ایکسپینسی بھی ہوتا ہے اس لئے میں اس کو گھر میں ہی تیار کرتی ہوں اور میری ریسپی اگر آپ نے یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ہوئے تو آپ کو اس کی ریسپی مل جائے گی جو ڈرائی میل سے بھی میں نے کھویا بنایا ہوئے اور جو فریش میل سے بھی بنایا ہوئے تو آپ اس کو سبسکرائب کیجئے تو آپ کو دونوں ریسپیز اس کے اندر مل جائیں گی اور ہم اس کو بہت اچھی خوشبہ آ رہی ہے اور اس کے اندر جو میں نے مٹھا آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا مزیدار سی کھیل بلکل ریڈی ہے اس کے اب ہم ڈیکوریشن کر لیتے ہیں یہ میں نے الگ سے بادام اور اس کے اندر میں نے پستہ کٹ کے رکھا تھا اس کے اندر میں نے کشمش نہیں ڈالی تھی کیونکہ وہ کشمش ہو اس کے اندر میں نے ایڈ کیا کھیل کے اندر یہ دیکھیں یہ ہمارا مزیدار سی سوجی کی کھیل بلکل تیار ہے اور یہ میرے ایک ویور ہیں سبسکرائبر ہیں ان کی فرمائش پہ میں نے بنائی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ میری اس ریسپی کو باقی ریسپی کی طرح ہمیں لائک اور شیئر ضرور کریں گے اگر آپ فیسپوک پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور فیسپوک پہ جو پکچر ہوتی ہیں جو میرے سپائسی وی کچن کی پکچر ہے آپ پکچر کو کلک کیا کریں ریسپی خود بخود یوٹیوب پہ کھل جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہم نے یوٹیوب کا لنک دیا ہویا ہے اگر آپ اس کو کلک کریں گے تو ریسپی آپ کے سامنے آ جائے گی کیونکہ مجھے کافی زیادہ کومنٹس آتے ہیں کہ ریسپی بھی شیئر کریں تو اس کے اندر ریسپی ہی صرف پکچر شیئر کرنا مقصد نہیں ہوتا اس کے اندر ریسپی شیئر کی ہوتی ہے آپ اس کو کلک کریں تو آپ کو ریسپی مل جائے گی میں امید کرتی ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب چینل سپائسی وی کچن کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ریسپی پسند آئے تو اس کو فرنز این فیملی کے ساتھ بنائیے گا اس کو کھائیے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو کیسا لگا انٹی نیکس ویڈیو اللہ حافظ و نگبان سب کا